بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک رمضان مبارک کے لحاظ سے میں نے روزے کے فضائل مسائل اور مکروحات اور اس کے مفسدات وغیرہ میں نے عرض کی ہیں جی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدقہ فطر کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری سعن من تمر اور سعن من شعیر على العبد والحر والظکر والنسا والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بحا انتو ادا قبل خروج الناس الى الصلاح رواہ البخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی حاصلہ علیہ وسلم نے زکاة فطر یعنی صدقہ فطر ایک سا خرما یا جاؤ غلاموں آزاد مردوں اور چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کی اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پیشتر ادا کرتے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر آپ ادا کرتے عن الحسنی قال خطب ابن عباس فی آخری رمضان علی المنبر البسرہ فقال اخرجو صدقت صومکم فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ المسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آخری رمضان میں یعنی رمضان کے آخری دن میں بسرہ کے اندر ممبر پر خطبہ دیا اور فرمایا اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ایک سا خرما یا جوہ یا نصف ساگے ہوں یعنی خجوریں اچھا جی عمر بن شعیب انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باصا منادیا فی فجاج مکہ تا علا ان صدقہ الفطر واجبت علا کل مسلم جاکرین او انساء حرن او عبد صغیر او کبیر مدانی من قمحن او سواہن ساہن من طعامن رواہ ترمزی حضرت عمر بن شعیب عمر بن شعیب نبی انجدیہی مروی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت عزاد غلام چھوٹے بڑے پر دو مد یعنی نصف سا گے ہوں یا اس کے علاوہ ایک سا غلہ واجب ہے یہ صدقہ فطر جو ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا اس کی وجہ کیا ہے یعنی صدقہ فطر اس کی آگے حدیث پاک میں مشکات المصابی کی حدیث پاک ہے یعنی ابن عباس انقال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرن لی سیام من اللغوی وررفسی وطعمتن للمساکین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بےہدہ کلام سے روزے کی طہارت اور مساکین کی خورش ہو جائے مندہ جب روزہ رکھتا ہے نا جی تو جو جذباتی قسم کے بندے ہیں ان کی زبان سے گالی گلوچ مندہ بولا جاتا ہے ہنی تو اس لئے حضور صلی اللہ بےہدہ کلام بھی ہو جاتا ہے یاوہ گوئی مرض ہوتا ہے بولنے کا وہ جی طرح بولیں گے پھر اتنی زیادہ کہانیاں گھڑیں گے وہ سب جو ہے نا جی لوگ باتوں کا اس سے روزے کی طہارت روحانیت ختم ہو جاتی ہے پھر صدقہ فطر دینے سے وہ روحانیت واپس آ جاتی ہے پہلی وجہ حضور نے بیان کی دوسری حضور نے بیان فرمائی کہ مسکین لوگ جو ہیں غریب لوگ جو ہیں ان کے لئے کھانے کا انتظام ہو جائے گا سیام الرجل معلق بین السیام بین السمائی والارض حتی یعطی صدقت الفطر لواہ الدلمی کنزل المال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے لٹکا رہ جاتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ حساب کتاب لگایا ہے سب سے پہلے جو اس حدیث پاک میں وہ لفظ سا کا استعمال ہوا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ عرض کر دوں سا جو ہے نا جی یہ ایک پیمانے کا نام ہے اس کے معلوم کرنے کے چند طریقے ہیں پہلا ہے مسکال کے ذریعے مسکال کے حساب کر کے اس کی مقدار کو معلوم کر سکتے ہیں اگر وہ کریں تو ایک صاحب دو سو ستر طولے بنتا ہے ایک ہوتا ہے جی درہم کے ذریعے سا کا پیمانہ معلوم کیا جائے تو دو سو تہتر طولے اس حساب سے بنتا ہے درہم کے حساب سے پھر ہوتا ہے جی مد کے حساب سے دو سو اسی طولے چھے معشے بنتا ہے اور احتیاط چونکہ آخری والے حساب میں ہے اس لیے اسی کو لینا بہتر ہے ٹھیک ہے جی پھر اگر ہم سادہ لفظوں میں اس کا حساب لیں تو جدید اوزان کے اعتبار سے ایک سا تین کلو ایک سو انچاس گرام بنتا ہے دو سو اسی میلی گرام تین کلو ایک سو انچاس گرام دو سو اسی میلی گرام بنتا ہے یہاں اگر ہم گندم کے اندر دیکھیں تو ایک کلو گندم اگر چالیس روپے کی آئے تو ایک سا گندم کی مالیت ایک سو پچیس روپے بنے گی یہ پرانی مالیت ہے جو آج جدید اس وقت کی مالیت چل رہی ہے اس حساب سے میں اگر آپ کو ارز کروں تو جو کم ترین سطح ہے صدقہ فطر کی وہ بن رہی ہے جی ایک سو ستر روپے ایک سو ستر روپے اور اس سے اوپر جو جانا چاہے اس کے لیے جو کے حساب سے وہ دے یہ گندم کے حساب سے ایک سو ستر روپے بن رہے اور جو جو کے حساب سے دینا چاہے اس کے لیے پانچ سو ساٹھ روپے ہے میں انشاءاللہ یہ پوری تفصیل جو ہے نا جی یہ پرنٹ کروا کے بار لگوا دوں گا انشاءاللہ اور پھر اگر کسی کو اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے تو وہ پھر خجور کے حساب سے دے خجور کے اندر تین قسم کی خجور آ رہی ایک آ رہی ہے جی ادنا درجے کی ایک متوسط درجے کی اور ایک ادنا کی حساب سے سولہ سو روپے ہے اور متوسط کے لحاظ سے اٹھارہ سو روپے ہے اور اعلی درجے کی خجور کے حساب سے یہ بن رہا دو ہزار روپے پھر اسی طرح کشمش کے حساب سے اس میں بھی تین کٹیگری ہیں پہلی کٹیگری ہے دو ہزار آٹھ سو روپے تیسری تین ہزار روپے اور چوتھی ہجی تین ہزار پانچ سو روپے یہ فی صدقہ فطر بننا پھر اسی کو آپ تیس سے ضرب دے لے جو سب سے کم ترین درجہ ہے سوم کا فدیہ ایک روزے کا فدیہ وہ ایک صدقہ فطر بنے گا اور تیس کا حساب لگائیں تو ایک سے ستر روپے کے حساب سے پانچ ہزار ایک سو روپے جو یہ شیخ فانی ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے دائمی مریض ہیں یہ کینسر کے مریض یہ سوم بنے گا فدیہ سوم کا فدیہ بنے گا کم ترین جو ہے وہ ہے پانچ ہزار ایک سو روپے اور اگر جو کے حساب سے دیکھے تو سولہ ہزار آٹھ سو ہے اسی لحاظ سے پھر پوری تفصیل میں نے تحریر کر دی ہے وہ آپ دیکھ لی جئے گا میں ایک دو مسائل آپ کو ارز کر دوں صدقہ فطر واجب ہے عمر بھر اس کا وقت ہے کسی نے اگر پچھلے روزوں کا نہیں ادا کیا تو وہ اب ادا کرے یہ کزانی ہوگی اب بھی ادا ہی ہوگی نمبر ایک دوسرا یہ نہیں کہ کسی نے ادا نہیں کیا تو ساکت ہو گیا نہیں عمر بھر مرتے دم تک اس کے اوپر یہ چیز واجب رہے گی اگرچہ ادا کرنا عید الفطر کی نماز سے پہلے مسئلون ہے جو میرے سے چند دنوں میں مسائل پوچھے گئے وہ میں آپ کو ارز کر دوں وہ زیادہ مسائل پیش آ رہے اس لیے کہ ایک بندہ کہتا جی میں صاحب نصاب ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ وافر عطا فرما ہے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ادا کروں تو ٹھیک ہے فمن تتویع خیرن فہو خیر اللہ جو بندہ اس میں زیادہ کرے گا تھی اسی کے لیے بہتر ہے تو اس نے کہا میرا جو ارادہ ہے کہ میں تقریبا ڈیڑھ دے دوں تو صدقہ فطر ادا ہوگا یا میں مختلف لوگوں کو دوں تو پھر بھی میرا صدقہ فطر ہو جائے گا تو اس میں یہ حکم ہے کہ آپ اگر مختلف لوگوں کو بھی دے دیں گے صدقہ فطر ہو جائے گا اتنا دیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ بان جائے مثلا دو چار ہزار روپیہ پانچ ہزار زیادہ ہے تو پھر پیسے دے دیں یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ اپنی حاجت کے مطابق ضرورت پوری کر لے گا اگر آپ اجناس دینا چاہتے ہیں خجوریں دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے آپ جو دینا چاہتے ہیں گندم دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے یہ اجناس دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ایک کو سارا دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں مثال کے طور پر کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے یا کہیں پہ ضرورت ہے مسکین ہے ایالدار آدمی ہے اس کے گھر کے مسائل کافی سارے اس کو دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک اس کو بھی دے سکتے ہیں ایک کو بھی دے سکتے ہیں زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں پیسے بھی دے سکتے ہیں اجناس بھی دے سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کا جو دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس طرح دے سکتے ہیں اچھا یہ ایک اور بات زکاة تو یا فطران مسجد کو نہیں دے سکتے لیکن ہیلہ شریع کرنے کے بعد یہ دیا جا سکتا ہے ہیلہ شریع ہوتا ہے کسی وہ جو صاحب نصاب نہیں مسکین آدمی غریب آدمی اس کی ملکیت کروا کے اس سے آگے دلوا دیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ کے گھر میں جو بھی مال دیں صاحب سترا دیں زکاة ہے یہ ملے ہوتی مال کی مل ہوتی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو آپ جب بھی دیں مدرسوں کو آپ دے سکتے جتنا آپ سپورٹ کر سکتے وہ کریں جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو آپ بھی آپ ان کے لئے معاملات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لے کے دیں ان کو کپڑے لے کے دیں ان کے کتابوں کا خرشہ وغیرہ اٹھا لیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہوا ہے تو کسی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لیں کہ اس بچے کے جتنے بھی پڑھائی کے اخراجات آئیں گے وہ سارے کے سارے میں اٹھاؤں گا وہ زندگی میں ساری زندگی آپ کے کام آتا رہے گا اگر نہیں ہے تو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں سپورٹ اپنے مدارس کو سپورٹ کریں اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بندہ لاہور میں ہے پیسے وہ یہاں پہ ریٹ بھئی ہماری تنظیم وہاں پہ ہے بھئی ہمارا مدرسہ وہاں پہ تو یہاں کے مدرس سے کون چلائے گا یہاں کی مساجد کا نظام کون چلائے گا گلی گلی دکان دکان پہ گلے پڑے ہوں گے کدھر جی آپ کا مدرسہ ہمارا پشاور میں جی کدھر ہمارا کراچی میں جی ہم فلانے جگہ سے اللہ کے بندے لاہور میں رہنے والے لاہور کو سپورٹ کریں ہر ایک مخیر آدمی اپنے علاقے کو سپورٹ کرے اللہ کی قسم ساری گربت ہی ختم ہو جائے پورے پاکستان سے پیسہ کٹھا کر کے ایک جگہ پہ جا یہ بات درست نہیں ہے ہاں اگر کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا پھر آپ بھیج دیں ٹھیک ہے لیکن یار ایسا کی نہ کیا کرو جس علاقے میں آپ رہتے ہو اس علاقے کو سپورٹ کرو ان کی مساجد کو سپورٹ کرو مدارس کو سپورٹ کرو آل سنت الحمد اللہ سم الحمد اللہ ہر ایک مدرسے میں حضور کا عشق سکھایا جاتا یہ نہیں کہ صرف کراچی کے مدرسے عشق رسول سکھا رہے نہیں ہمارے لہور کے بڑے ادارے ہیں جو اہل سنت و جماعت کی ادارے ہیں اور عشق رسول سے بھرپور سینے وہ تیار کر رہے ہیں آپ یہاں پہ سپورٹ کریں لہذا کوشش یہ کریں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس علاقے میں آپ سپورٹ کریں آخری مسئلہ سمات فرمان صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک کی نساب پر جس کی نساب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے اس میں آقل بالک مال نامی ہونے کی شرط نہیں مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان انشاءاللہ زندگی لئے تمہیں کل ارض کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نصیب فرمائے